دلن بزار کی اور چنی کی اس پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ چنے کے بارے میں تو پہلے ہی ہم سرکار دوارہ کافی ایکشن دیکھ چکے ہیں صرف چنہ ہی نہیں بلکہ دالوں کے اوپر بھی دالوں پر سرکار نے سٹاک لیمٹ لگائی سیبی نے چنے کا کاروبار بند کیا وعدہ میں چنہ فیوچر بند کیا اس سمیں سیبی نے یہ کہہ کر کیا تھا کہ چنے کی جو قیمتیں لگاتر بڑھتی جارہی ہیں جبکہ چنے کی جو قیمتیں تھی اس سمیں ایم ایس پی پر بھی نہیں کاروبار کر رہی تھی لیکن سیبی کو ڈر تھا کہ جس آپ سے تیواری سیزن آ رہا ہے تو چنے کے اندر جو سپیکولیشن ہے جو سٹے بازی ہے وہ کہیں زیادہ نہ بڑھ جائے اور اپو بھوکتاؤں کو دکت نہ ہو اس کی وجہ سے سیبی نے چنے کی فیوچر کانٹیکٹ پر روک لگا دی تھی اور ابھی حال فلال کی حاضر کی بات کرنے تو جو چنہ ہے ایم ایس پی کے پاس ہی ہے اپنی کوالیٹی انسار کے ساتھ ہی بکرا ہے لیکن چاہ چنے کی بات کریں چاہ دال کی بات کریں وہ تیزی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اس بار چنے میں اور دالوں میں جو ہر تیواری سیزن میں دیوالی پر دیکھنے کو ملتی تھی اس بار چنے میں گراہ کی کمزور ہے اور دالوں میں بھی حالانکہ جو پرائزز ہیں کچھ ہلکے سے نرم ہوئے ہیں لیکن وہ تیزی بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کمزوری کے ساتھ ہی کاروبار کر رہا ہے دونوں کی قیمتوں میں ایک نرمی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ڈیمانڈ زیادہ ہونے کے باوجود بھی ڈیمانڈ بھلے ہی زیادہ ہے لیکن قیمتیں ابھی بھی نرم ہی ہیں انہیں پہلے پیتے سالوں میں جو سیل دیکھنے کو ملتی تھی چنے میں اور دالوں میں اس سال وہ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوسرا ابھی جو ویپاری ہیں سٹوکیسٹ ہیں اور کسان ہیں ان کو اس بات کا ڈر ستار آیا ہے کہ جس حساب سے سرکار نے پہلے سے ہی دالوں پر سٹوک لیمیٹ اور سیوی نے چنہ ویدہ پر روک لگانے جیسے بڑے کافی اہم فیصلے لیے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو بڑے ویپاری ہیں اور جو چھوٹے ویپاری ہیں چاہے کسان ہو چاہے سٹوکیس ہو وہ کچھ بھی اپنا اگلا قدم اٹھانے سے ابھی گھبرا رہے ہیں ان کی اندر ایک ڈر ہے سرکار کے فیصلوں سے کہ کہیں انہوں نے کچھ قدم اٹھائے کچھ نیویش کیا یا پھر اس میں کچھ بھی ٹریڈ کیا تو سرکار کا فیصلہ آنے سے ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اس لئے ویپاریوں کے اندر کسانوں کے اندر اور سٹوکیسٹوں کے اندر کافی ایک ڈر کا محول بھی ہے اور دوسرا چنہ اور دالوں میں جو گھراوٹ کا کارنڈ بن رہا ہے وہ ہے دالوں کا ایمپورٹ ہونا سرکار دالوں کا ایمپورٹ کر رہی ہے ملاوی میانمار جیسے دیشوں سے سرکار نے پانچ سال کے لئے دالوں کے ایمپورٹ کا قرار کیا ہے اور مئی میں کچھ دالوں کو فری کیٹیگری میں ڈال دیا تھا جو کہ اس سال 31 ڈیسمبر تک جاری رہ سکتا ہے تو ان سبھی فیصلوں کے چلتے چنہ اور دلن بزار میں ایک گراوٹ ڈیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ دیوالی کے بعد بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی تو ابھی حال فیلال میں دیکھا جائے تو چنہ اور دلن بزار جو ہے وہ سسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہو نظر آ رہا ہے اور ابھی کچھ دنوں تک ان میں ایسا ہی رجان دیکھنے کو ملتا رہے گا